اسلام علیکم کیا اللہ سارے ہیں دا کدہ سارے ٹھیکو خوش ہو بدیو مزے چو اچھا جی آج تا ویلوگ ہے گا ادھے چو ہے گیاں ٹو ریسپیز دو ریسپی چڑھیاں ایک تے ہے گیاں کیمہ علو پنجابی سٹائل تو دوسری ریسپی ہے گیاں سیلٹ دی ویٹ لوس سیلٹ دی تو جے تسی اپنا ویٹ کم کر رہے ہو تو تسی ادھا ویٹ کم کر رہے ہو تو تسی ادھا ویٹ کھا سکتے ہو بٹ اگر وزن کم کر رہے ہو تو فیوری تاوڑی لیے بہت ہی فائدہ مند ہے تو ویٹ لوس کرنے چھو تاوڑی ہیلپ کرو گا اوکے تے چلو آج میں یہ بڑھون لگی ہیں اپنے لئے اوملیٹ میں ویٹ لوس کر رہی ہیں الحمدللہ میں اپنا کنہ 11 کیجی ویٹ لوس کیتا ویڈن 4 مانچ تے میں ادھے بھی چھپایا ہوں نے اوملیٹ چھپایا میں اونین تے گرین چلی تے کوری انڈر دو انڈے لے کے میں انہوں چنگی طرح پھینٹ لیا تے بس اوملیٹ بنا لیا سیمپل جے طریقے نا اچھا اے ویٹ لوس ادھے میں فاسٹنگ کر دیا تے فاسٹنگ دے بعد تسی کوش بھی کھا سکتے ہو تسی آوائیڈ کرو شگر نو بہت زیادہ آئل نو آئلی فرائنگ جڑی تلیاں ہویا چیزاں اونا نو تے بس اور تسی کوش بھی آوائیڈ نہیں کرنا چاول روٹی تسی ہر چیز کھا سکتے ہو کڑائیاں شڑائیاں جو تہاڑا دل کردہ او کھاؤ بر تسی آوائیڈ کرو صرف شگر نو تسی بالکل آوائیڈ کرو اگر تسی شگر پھکی چاہ نہیں پی سکتے جدا میں نہیں پی سکتی تو میں سٹیویا لینے ہوں چاہ چاہ سٹیویا لینے سے یہ فائدہ ہوگا آپ کو کہ سٹیویا میں کوئی کیلوری نہیں ہوتی تو آپ شگر کا انٹیک نہیں کریں گے تے دیکھو میری کنی سونی کنی ودیہ چاہ چاہ دا کلر چیک کرو تسی باقی گلنہ چھڑو تے کنی سونی کتنی ودیہ چاہ بن گئی ہے میری تے اے تسی جڑا سولہ آور بھی کر سکتے ہو فاسچنگ تسی اے کر سکتے ہو فورٹین آور بھی کر سکتے ہو تسی کر سکتے ہو ایٹین بھی کر سکتے ہو انہوں بڑھا کے مطلب یہ ہر کیسے اس کے حساب سے کہ آپ جتنی بھوک برداشت کر سکتے ہو آپ جتنی دن میں بھوک برداشت کر سکتے ہو جتنے گھنٹے کی آپ اپنی فاسچنگ کو اتنا لمبا لے کے چلے جائیں تو یہ بہت ہی اچھی ہو جائے گی سٹارٹنگ میں مطلب آپ کوشش کریں آپ چھ گھنٹے سے سٹارٹ کریں پھر آپ آٹھ گھنٹے پہ لیں جب تو تسی تونوں عادت ہو جب پھر تو تسی پورا تین بھی پکھے رہ سکتے ہو تو یہ دے چھے کوئی ٹینشن آنی گال نہیں ہے گی اچھا جی یہ بن گیا میرا آملے جس تسی بھی اگر ویٹ لاؤس کرنا تو میرے کل ہور بھی ٹیپس ہے گیا جنٹے میں توڑی نال شیئر کریں گی تو تسی میں انہوں میسج کر کے ضرور درسنا جو جو ویٹ کم کر رہا ہے وہ مجھے ضرور میسج کر کے بتائیں میں ضرور ان کی ہیلپ کروں گی انشاءاللہ تو یہ میرا بریک فاسٹ ہو گیا ریڈی انہوں میں بریک فاسٹ ہی کہنی ہا میرا بریک فاسٹ ہو گیا ریڈی تے میں چاپ بنایا ہے نالے سینڈوچ اوملیٹ اندر لاؤکے سیمپل جس سینڈوچ ہے اور کوئی ہول ویٹ بریڈ نہیں نارمل بریڈ آئے نارمل ملک بریڈ ہے وائیڈ بریڈ تے اے سینڈوچ مطلب یہ دے میں نے اے آئیڈیا نہیں دے چھے کدنی کیل رہی لیکن ہے تسی لے اچھا جی اے ہو گیا بریک فاسٹ اے ہو گیا ہا میرا ریڈی اے کھا پی کہ میں پھر میں تھوڑا جہور کم سی او کچھ کر دے کم کی تے شام دے چھے وجہ گیا میرا بریک فاسٹ ہو گیا فینش آرموس شام دے چھے وجہ تک جیڑا میں کم ہم تو اپنے کردین صفائیوں وغیرہ تو فری ہو کے اے میں اپنی بیٹی دے آئیل مساج کر دیا بہت اچھے بار ہو جاتے ہیں اگر یہ آپ آئیل مساج کریں گے کیونکہ یہ آئیل میں نے ایک ہوم ریمیڈی ہے اس کی ریمیڈی میں آپ ضرور آپ سے شیئر کروں گی بہت ہی سمپل سا ہے لیکن اس آئیل کے جو ہیں وہ ریزلٹ بہت ہی اچھے ہیں میری بیٹی پہ تو بہت ہی اچھے ریزلٹ آئے تو اسی بھی اپنے بچیاں دے لاؤ تو بہت ہی اچھے ریزلٹ نے بچیاں دے بال بہت زیادہ پت لیا تھے بہت ہی ادنا دے والا کہ برش کر دے بہت زیادہ اولد جان دے انہا لے اسپیشلی بہت چنگا آئیلہ تے دی ریمیڈی میں ضرور شیئر کریں گی میں مورننگ چھے لا دن نہیں ہے اپنی بیٹی دے ایوننگ چھے بچے کو جو ہے نا وہ آپ نے لا دیں تے پھر بس چل جی چل دیں ہاں ریسپی دی طرف تے مین ریسپی ہے گیا آج دی آہ کیمہ آلو آلو کیمہ پنجابی سٹائل اے میں آئل پایا ہانڈی چھے مٹی دی ہانڈی چھے آئل پا کے انہا پیاس پا کے انہوں ترفا ترفو کے ادھر ادھر کر کے تے جدو پیاس تھوڑا جا گولڈن ہون لگے تے نالی تسی ادھرک لسن دا پیس پلکل فل پیاس دو تسی براؤن نہیں کرنا لسن ادھرک تا پیس پا کے انہوں چنگی طرح جڑا تسی پون لو اچھے سے اس کو فرائی کر لیں اس کے بعد اس میں ایڈ کر دیں منس کیمہ بیف میں نے لیا ہے بیف کیمہ تسی مٹن دا بھی لے سکتے ہو چکن دا بھی لے سکتے ہو تے فش دا بھی لے لو چلو جی اچھے طرح انہوں فرائی کرو کماؤ فرائی کرو ادھر ادھر اچھے رہے دی بلکل سمیل ختم ہونی چاہی دی انہ اچھے رہے دی انہوں فرائی کرنا ہے انہ چنگی طرح انہوں فرائی کرو کہ دی سمیل بلکل ختم ہو جائے میں نے بہت اچھے سے گیمے کو فرائی کیا تھا کہ اس کی سمیل ختم ہو جائے بلکل جب اس کی سمیل گوشت کی جو اپنی ایک کچھی سی سمیل ہوتی ہے وہ بلکل جب ختم ہو گئی پھر جب اس میں پھر اس کے بعد آپ اس میں سپائسز ایڈ کریں اس میں میں نے ڈالی ہے جی حلدی ایک چھوٹا چمچہ حلدی تھا پا کے ایک چھوٹی چمچہ چلی فلک جنہوں کٹی ہوئی دادری ہوئی لال مرچہ کہنے ہیں ٹھوٹی چمچہ میں پہایا سکھے وہ اجوائنдسی ایک چھوٹی تک entenderیھے وہ کٹی ہے نمک میں میں نمک مفید MBA پا کے بالezeف cups AAAAU닝 معلوم لوگ مرٹس پر sp ڑھوٹی چلی stinksی کیسی ہے اچھاً سکھا ہے اس کو اچھی سے بنائی کر کے اس کے بعد پا کوئی اچھا ہے کر دہاً ایڈ کر دے تھا کیے تمامٹر دےی ہریان میرچان 是رم کلار چیک کرو اسب کو چھڑ دو تے اچھی جے دی اور اچھی جے پنائی کر کے دے چھے آلو پا دو اچھا آلو میں دو تو تین آلو لے اے پا کے اچھی جے نہیں پنائی کر کے اور بس اب یہ ٹیمارٹر اور یہ آلو جو ہیں اور کیمہ جو ہے اس میں تھوڑا سا پانی ایٹ کر کے یہ اسی پانی میں یہ اچھے سے پکیں گے کو کونگے مطلب اس میں کیمہ بھی ٹینڈر ہو جائے گا اور پوٹیٹو بھی اور ساتھ میں جو ہے آپ کے جو ٹیمارٹر نظر آرہے نا تیرتے ہوئے یہ بھی اچھی طرح پک جانگے گل جانگے تو انہوں کوئی چیز تیر دی ہوئی یا ادھا نظر نہیں آوگی کہ جدہ ٹیمارٹر کچھے آلو جدہ مسالہ وکھرا فردہ کدھی کدھی وہ ہم بچپن میں جب چھوٹے ہوتے تھے تو ہماری امی کہتی تھی کہ یہ اچھے سے تو گلائیا نہیں ہے چیزیں کوئی چیز اچھے سے گلی نہیں ہوئی یہ ٹیمارٹر پیاز ادھا ہی تورے فردے یا شورج تو بلکل آپ نے اچھے سے بنائی کرنی ہے تاکہ بلکل کوئی چیز اندر نظر نہ آئے اس کے بعد اس کو اچھا سا ڈش آؤٹ کریں اس کو پلیٹ میں نکالیں اس کو سرف کریں نان کے ساتھ روٹی کے ساتھ چپاتی کے ساتھ جس چیز کے بھی ساتھ آپ کو اچھا لگے چینل اچھا لگاؤ میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیس چینل کو سسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں کومنٹس کریں اور مجھے کومنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ کیسا لگے کی میالو کی ریسپی تو ضرور آپ لوگ بھی ٹرائے کریں چلیں آپ چلتے ہیں ہم اپنی نیکس ریسپی کی طرف نیکس ریسپی جو میں نے آپ سے پہلے شیئر کی تھی سیلڈ کی ہے بہت ہی سیمپل سی ویٹ لاؤ سیلڈ اس میں میں نے ایک کپ جو ہے وہ ابلے وے چنے لیے ہیں ایک کپ گاجر کا ایڈ کی ہے آدھا کپ کھیرہ ایڈ کی ہے اس میں میں نے اور اس میں میں نے ایڈ کی ہے تھوڑا سا چاپ کیا وہاں پیاز ان سب کو ملائیں جلائیں نمک ڈالیں اس میں میں نے املی کا پلب ڈالائے یہ میرے پاس ریٹی منٹ تھا آپ گھر پہ بھی نکال کے بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں پھر انہوں چنگی طرح مکس کرو ادھے چھاٹ مسالہ پاؤ ادھے چھلیمو پاؤ جو مرضی جو توڑا دل کردہ جو جو کر چپیا اس سارا کس چوکے دے چپا دو تے اور میرے کل انار ہے گیسی پر میں او نہیں پائے لاسٹ ٹائم میں بڑھائی سی میں پان لگی سی پتہ نہیں میں پول گئی کہ میرے ذہن چوئی نکل گیا تو نیانیاں نے انہوں تنگ کیتا ہو یا ایک چیز یاد آن دیا تو دو پول جان دیا بندے نو تے انہوں چنگی طرح مکس کرو میرے کل جڑا نا وہ منٹ تے اور یہ انڈر ہارا دھنیا اور پودینہ میرے پاس نہیں تھا وہ آپ کے پاس ہو تو آپ اس میں ایٹ کریں بہت اچھا لگتا ہے بہت اچھا ٹیسٹ ہوتا ہے اس کا سیلڈ کا اور کھانے میں بھی بہت اچھا ہوتا ہے یہ بہت ہیلڈی ہے چلیں جی چینل کو لائک کریں سسکرائب کریں اوکے جی اللہ حافظ